راہنما تحریک انصاف اصد عمر استانباد ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیے تھا انصداد دہشتگردی سکوارٹ نے اصد عمر کو گرفتار کیا دفعہ 144 کے خلاف پرزی پر اصد عمر پر گزرشتہ روز مقدمہ درج کیا گیا تھا جبکہ شاہ محمود قریشی ہائی کورٹ کے دوسرے دروازے سے بھاگ نکلے شاہ محمود قریشی کی عدالت سے نکلتے ہوئے پولیس کے ساتھ مضاحمت بھی ہوئی ہائی کورٹ کے باہر شاہ محمود قریشی کی گاڑی پہلے سے تیار کھڑی تھی راہنما تحریک انصاف اصد عمر استانباد ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیے گئے ہیں انصداد دہشتگردی سکوارٹ نے اصد عمر کو گرفتار کیا ہے دفعہ 144 کے خلاف پر اصد عمر پر گزرشتہ روز مقدمہ درج کیا گیا تھا جبکہ شاہ محمود قریشی ہائی کورٹ کے دوسرے دروازے سے بھاگ گئے شاہ محمود قریشی کی عدالت سے نکلتے ہوئے پولیس کے ساتھ مضاحمت بھی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے باہر شاہ محمود قریشی کی گاڑی پہلے سے تیار کھڑی تھی آج پی ٹی آئے کے رانما پہنچے تھے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے درخواست عمر کروانے اور اسی دوران رانما تحریک انصاف اصد عمر کو گرفتار کیا گیا اور انصداد دہشتگردی سکوارٹ ہے جس نے اصد عمر کو گرفتار کیا ہے دفعہ 144 کے خلاف ورسی پر یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے جبکہ شاہ محمود قریشی ہائی کورٹ کے دوسرے دروازے سے بھاگ نکلے شاہ محمود قریشی کی عدالت سے نکلتے ہوئے پولیس کے ساتھ مضاحمت بھی ہوئی ہائی کورٹ کے باہر شاہ محمود قریشی کی گاڑی پہلے سے تیار کھڑی تھی یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے رانما تحریک انصاف اصد عمر کی جنہیں انصانباد ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا کیا ہے اور انصداد دہشتگردی سکوارٹ نے اصد عمر کو گرفتار کیا ہے دفعہ 144 کے خلاف ورسی پر یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے اور گزرشتہ روز اس پر مقدمہ درج ہوا تھا اور اب یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے جبکہ شاہ محمود قریشی ہائی کورٹ سے دوسرے دروازے سے بھاگ نکلے شاہ محمود قریشی بھی آج انصانباد ہائی کورٹ میں پہنچے تھے درخواست آئی کرنے کے لیے اور اسی دوران اصد عمر کی گرفتاری تو عمل میں آ سکی لیکن شاہ محمود قریشی ہائی کورٹ کے دوسرے دروازے سے بھاگ گئے شاہ محمود قریشی کی عدالت سے نکلتے ہوئے پولیس کے ساتھ مضاہمت بھی ہوئی ہائی کورٹ کے باہر شاہ محمود قریشی کی گاڑی پہلے سے تیار کھڑی تھی گزرشتہ روز سابق وزریاستم عمران خان کو بھی سانباد ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا تھا اور آج یہ پی ٹی آئی کے رہنمہ ہیں اسد عمر جن کی گرفتاری عمل میں آئی ہے گزرشتہ روز مقدمہ درج ہوا تھا دفعہ 144 کے خلاف برسی کی حوالے سے جس کے بنا پر یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے بات کریں گے روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہے روزینہ اس کے رفتاری کی حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکل دیکھئے یہاں پر عصد عمر شاہ محمود قریشی بابا روان تکل چودری ملیقہ بخاری ان کے مشاورت جاری تھی زرفاز تھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے کہ عمران خان تک وقلہ کو رسائی دی جائے فیل ٹرائل ہونا چاہیے وقلہ کے بغیر فیل ٹرائل نہیں ہوگا